اس تو بعد عالم محشریں نبی پاک نے فرمایا جدو کوئی منافق تے فاجر بندہ دنیا تو فوت اندہ ہے آقا علیہ السلام دیدی سن لے بندہ تے باد تو فوت اندہ ہے قبر دے بارے سنو نبی پاک نے فرمایا اے جلی قبریں اے دن دے اندر تینو پانچ مرتبہ یاد کر دیئے کہنی تو ایک دفعہ بھی قبر نو یاد کیتا ہے لیکن قبر تے نو پانچ دفعہ یاد کر دیئے تو ہوں ہے یا میں کوئی بھی ہے کوئی نبی ولی کوئی بھی ہے اے قبر تے نو پانچ دفعہ یاد کر دیتے آمدی کی یہ حدیث ہے حدیث اے قبر آمدی ہے میں تنہائیان دا کارا میرے اندر اجالے نیکیان دے لے کے آئیں اے قبر آمدی ہے میں کیڑیاں دے مکوڑیاں دا کارا میرے اندر نیکیان دی سپریے لے کے آئیں نیکیان دا بستر لے کے آئیں اے قبر آمدی ہے میں ٹھوئے تے سپاں دے بچھوان دا کارا میرے اندر ہونائی تے نیک امال دا اجالہ لے کے آئیں نہیں تے میں تنہوں برباد کر کے رکھ دیاں گی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نہوں بیان کر دیلے نبی پاک نے فرمایا جدو کوئی فاجر فاسک بندہ دنیا تو جاندہ ہے اے قبر دے اندر گیا ہے تے اے دے ہوتے اللہ ستر سپاں مسلط کر دیندہ ہے تے ایک ساپ جڑا قبر جو مو بار کڑ کے پھوک مارے نبی پاک نے فرمایا کیا مت آجائے زمین تے سبزہ نہ ہوگے دوسری حدیث اللہ نڑین میں سب مسلط کر دا ہے ایک ساپ جڑا فاسک بندے نو ڈنگ مار دا ہے اے بندہ چالی چالی ہاتھ زمین دے اندر دنس جاندہ ہے دوبارہ پھر بار کڑیا جاندہ ہے اے بندہ دوبارہ ساپ ڈنگ مار دا ہے اے چالی چالی ہاتھ پھر زمین چے چلا جاندہ ہے نبی پاک نے فرمایا ایک ساپ دا ڈنگ جڑا ہے اے بندہ چالی سال تک محسوس کر دا رہند ہے جدو فاسک فاجر بندہ کبر چکے ہیں ان اغلا مرحلہ کی آیا ہے سوال و جواب کرن والے آگے ہیں سوال و جواب کرن والے منکر نکیر اے نا کیا کیا من ربو کا اے بندہ اندر ربی اللہ اے اندن من نبی کا نبی محمد صل اللہ اور جہاں نبی درود پڑے آوے اگر نا تاں ہی نبی دا نام آئے گا صل اللہ علیہ وسلم اے آمدہ ما دینو کا ترا دین کی یہ بندہ آمدہ دینی علیہ السلام فرشتے آمدہ نے فرک کرو آرام کی آمدہ نے کرو آرام پھر اللہ انہو سوا دیندہ فرشتے آمدہ نے اور اے اس بندہ نوے جو سو جا آجی میں پہلی رات دی دلہن سو جاں دیئے دلہن نوہ دے خامت دے شوہر تو علاوہ کوئی نہیں جگاں دا تے تینوہ بھی تیرے راب تو علاوہ کوئی نہیں جگاں دا حدیث نمبر دو بندہ نونا جہنم دا ٹکانہ بخایا جاں دا نہیں ہے کہ بندہ نوہ تو جہنم دا ٹکانہ بھی کہ بندہ ڈار جاں دا اللہ میں نوہ بچائیں نا علی فرشتے آمدہ نے تیرہ اے ٹکانہ تا ہوں دا جہے تو فاسد تے فاجر ہوں دا کہ دجھے پاسے وہ کھڑکی کھولی جاں دیئے جنت دی اے دروں بندے نے تین جواب دیتے او دروں کھڑکی جنت دی کھول گئی آسمان تو آواز ہوں دیئے اے دی کبر دے اندر بچھونا جنت تو لیا کے بچھا دیو اے دی کبر دے اندر ایک کھڑکی جنت جو کھول دیو اے دی کبر رو حد دے مگاہ وسیع کر دیو دعا کریا کر اللہ سانوئے نہ لوکاں جو کر دے دنیا دیا اللہ ساریاں دولتا لیلہ پر سانوئے نہ لوکاں جو کر دے ہوں دجھے پاسے بندہ فاسد تے فاجر گیا ہے غلا کرنالا بندہ کافر بندہ گیا ہے اے نو فرشتے پوچھ دینے من ربو کا اے اندہ ہا ہا لا عدری میں نو نہیں پتا میں نہیں جاندر آپ کون کئی بندے آنڈے نے سی رٹھا لالا کے سانو پتا اللہ نبی دا دین دا نبی پاک دیدی سے فرشتے آنڈے چہرے ایڈے خوف نا کون کے کہ بندہ دنیا کائنات دی ہر چیز ہی پول جائے گا نبی پاک جنہیں فریشتے آنڈے ہو آدھی آکھاں نیلی آنڈیاں آنے نیلی آنڈیاں آنے باندھ کمرہ ہوئے لیڈ باندھ ہوئے کمرہ بھی باندھ ہوئے दار لانگ دا جا کہ بلو نہیں راجتھے کمرہ چند ہے آجے کمرہ کو وی پنجی تی فٹ چورا چوڑا ہے وی پچی فٹ اچھا ہے داس پندھرا فٹ پھر بھی ڈار لگ رہے ہیں تیری چھے جگہ ہی کی نہیں ہونی ہے کبر کدھی کبر نہیں چاکڑھی دو گا دھائی گا دھائی اے نہیں کچھ آگا ہونی ہے تیل فٹ چوڑھی کہ ہوں اندھے میں سنیا کبرہ بھی بکن دی آنے اللہ اکبر قربے قیامتے بھی ہونا سی کبرہ بھی بکنی آسا دو ٹائی گز دی جگہ ہونی ہے یا تو ہونے یا رب دے فرشتیاں ہونے یا اللہ دی ذات ہونی ہے راب نے آسمان تو بیٹھے ہکم کرنا ہے راب نے جو کرنا ہو جانا ہے خنخنہ گار بندہ گیا ہے اے جواب دیندہ میں نے رابدہ نہیں پتا نبی پاک دیدی سے اللہ اے کہا تھوڑا لوئے دا تھوڑا ایک فرشتے کو لندہ ہے اللہ اے دے سر والی سیٹ دے کھڑا کر دیندہ ہے اے فرشتہ اے دے سر دیندہ تھوڑا ماردہ ہے اے تھوڑا کھڑا کو وزنی تے کھڑا کو حل کرتے پاری ہوئے گا نبی پاک نے فرمایا اگر کسے پہاڑ دے ہوتے ہیں اے تھوڑا مارے آ جائے اوہ پہاڑ جیڑا ریزہ ریزہ ہو جائے مٹی دا پوڑر بن کے اڑ جائے ریزہ ریزہ پہاڑ ہو جائے جیسے پہاڑ دے ہوتے ہیں تھوڑا بجے جیسے تھوڑے اللہ نے کی دے تھے برسانہ ہے بولو گناہ گار بندے تھے اگلی کل فرمایا دجا سوال ہوئے گا نہیں جواب دے گا پھر تھوڑا پہے گا تیجے تھے پھر ہوئے ایتھو تک کہ قیامت آ جائے گی انہوں تھوڑے ہی پہے گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ موت دا وقت آیا میرے سلمان فارسی دا تے حضرت سلمان فارسی رون لگ پے سیاہ با کہنے لگے سلمان یار کیوں روننا ہے تُو تے بڑا نیک بند ہے تُو تے نبی پاک دنال دن گڑے نے نبی پاک دنال راتا گزاریاں نے تُو تے سیاہ بیئے تے نو تے جنت جنم تو ڈرنہی نہیں چاہی دا تُو تے صدہ جمتی ہیں حضرت سلمان فارسی کہن لگے اور یار کی ویدیاں گلہ کر دے ہو میں نو اس واسدے نہیں روننا آ رہی ہے کہ میں موت تو ڈر رہی آمان بلکہ میں نو اس واسدے روننا آ رہی ہے کہ میرے پیغمبر نے فرمایا سی اور لوگو دنیایں بسر کرو جو میں ایک مسافر اپنا سفر بسر کر دا ہے سفر گزار دا ہے میں تے دنیا دے ہمدر دولتی بڑی کما لئی ہے میں نوے دولت جڑیئے پریشان کر دیئے میں تے دولتی بڑی جمع کر لئی ہے کی تے اللہ نے اس دولتے بارے سوال کر لیا تے میں سلمان اپنے ربنو جواب کی دیاں گا یہ کون کہہ رہے ہیں نبیدہ سے آپی جنہاں بارے نبی پاک نے دنیا جی کہتا ہے لا تمس سن نارو مسلیمن رآانی او رآ مرآانی یہوں سے آپی کہہ رہے ہیں اہوے ناکیا کر کے میں بڑیاں ہو کے مرنا ہے کئی بندیاں دے زین جنا خیال ہوں دے اہی جی بڑیاں ہونا ہے دے پھر مرنا ہے کئی جوان آپ اپنے موٹیاں دے چوک کے دے قبرستان نہیں چھڑکے ہوں دے بول لو کئی دفعہ ایسا ہوں دے باپ نو بیٹے دی میت چکنی پہ جان دیئے پیو میت چک دے تے نالے رون دے تے نالے آمدہ پترا وقت تے میرا سی پر تو ردوں پہ ہیں وقت میرا سی پترا جلدی توں کر لہی ہے وقت تے میرا سی پربازی توں مار گئے ہیں اس واسطے میں کیا کرنا اے موت جیڑی اے بڑا پیدا وقت نہیں جی بندی اے موتیں نہیں جی بندی کہ اس باپ دی بیٹے نو بڑی نوڑے اس ماہ دی اپنی بیٹیاں نو بڑی ضرورت ہے اس ماہ دی اپنے بیٹیاں نو بڑی ضرورت ہے اے موتیں نہیں جی بندی کہ اے دے بیٹے رول جانگے اس ماہ دے پتر رول جانگے اے موتیں نہیں جی بندی اس خدیب دیا جماعت نو بڑیاں لوڑا نے میرے علامہ سان دیا کیا سانو لوڑا نہیں سن میرے یزدانی دیا کیا سانو ضرورت ہے نہیں سن اے موتیں نہیں جی بندی کہ اس بندے نو اس بندے دیا لوگا نو جی بڑیاں ضرورت آنے اس ماہ باپ دیا اولاد نو بڑیاں ضرورت آنے بلکہ موتوں دیئے اے بچیاں نوماں باپ دی گوچ و چھین کے لے جان دیئے اے نئی جویتی اے پتر جوانوں کے اپنے باپ دا سارا بنے گا اے بیٹی جوانوں کے اپنی ماں دا سارا بنے گی بلکہ موتوں دیئے آ کے پھیرا مار دیئے بڑے بڑے جوان لے جان دیئے میں تیسے واسطے کیا کرنا کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ کوئی بن گیا رونک پکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے آ کوئی پلے آ نازتے نخریاں بچ کوئی ریت گرمتے تھل چلے آ کوئی پل گیا مقصد آمن دا کوئی پل گیا مقصد آمن دا کوئی کر کے مقصد حل چلے آ کوئی کر کے مقصد حل چلے آ اتحار کوئی پسروری مصافر ہے کوئی آج چلے آ کوئی کل چلے آ اتحار بندے نے جا کے رہنا ہے حضرات کوئی جوان ہے تے انہیں بھی جا کے رہنا ہے کوئی بزورگ ہے تے انہیں بھی جا کے رہنا ہے میرے یا دوستہ جدو موت ہوں دیئے ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکتے حکیم کچھ نہیں کر سکتے نبی پاک نے فرمایا پہلا مرحلہ موت دے دجا مرحلہ قبر دے تے تیجا مرحلہ بولو تو لگے ہو یارے تیجا مرحلہ تیجا مرحلہ